بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر صفدر حسین کچی اور آپ کو اپنے یوٹوک چینل الشفاہومی کلینک پر خوشمدید کہتا ہوں آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے مفید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں شکریہ تو ناظرین آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈینٹل کیریز دانتوں کو کیڑا لگنا اس کی وجوہات کیا کیا ہیں اور اس کا ہومیپیتھک میں ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کون کون سی ہومیپیتھک میں میڈیسن استعمال کروائی جا سکتی ہیں تو ناظرین جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے کچھ ذرات وہ دانتوں میں رہ جاتے ہیں وہ ذرات تضابیت شکل اختیار کرتے ہیں اور اسی سے جو دانتوں میں پلاہٹ اور کیریز جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں بریک ذرات دانت کے خلا میں جب رہتے ہیں تو اسی خلا میں رہتے رہتے کیڑا لگنے کا موجب بنتے ہیں خوراک کے ذرات گلنے سڑنے سے خوراک کے ذرات گلنے سڑنے سے کیمیکل تبدیلی ارنما ہوتی ہیں اور ان کیمیکل تبدیلی اور دانت خراب کرنے والے مادے پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے ڈینٹل کیریز جسے عام زبان میں دانت کا کھوڑ بھی کہتے ہیں یہ جس کے بحث دانت کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان وجوہات سے یہ مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا ہے جا رہا آتا ہے اور آج کل یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ بان چکا ہے گھروں میں بچے ہیں بڑے ہیں نوجوان ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں وہ اس مرض میں مطلع ہے آج کل جب فاسٹ فوڈ گندی اشیاں ٹکیاں ٹافیاں سلینٹیز وغیرہ کا زیادہ استعمال بچوں میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے ڈینٹل کیریز کی مین وجوہات یہی ہیں اس کنڈیشن کے مریض بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے ڈینٹل سرجن سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور ہومیو بیتنگ میں الحمدللہ اس کے کامیاب ریزالٹس ہیں ہومیو بیتنگ کی میڈیسن پلانٹیگو کیوں بہت ہی زبردست میڈیسن ہے کلینڈولا سیلیشیا کلکیریا فلور سٹیفی سیگریہ کیمفر اور مارکسار یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ہومیو بیتنگ اور نسل در نسل صحت